حسینؑ بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہم صلح علی محمد وطیبین الطاہرین المعسومین و لعنت اللہ علی آدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارثل رسوله بالحدا و دین الحق لیو دیرول الدین کل ولو قرح المشرقون ظاہرین محترم السلام علیکم جنین ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا یہ پروگرام عربین سے زہور حضرت حجت علیہ السلام تک کا نشر ہو رہا ہے امام حسین ٹی وی چینل تھے یہ آئے مبارکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ترٹی تھیری جس میں پروردگار عالم اشارت فرما رہا ہے وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرکہ کافر نا خوش ہوں گے عزیز آنے محترم آیا مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت لے کر کے آئے اور دین حق لے کر کے آئے اور ایک حصہ یہ ہے کہ یہ دین تمام ادھیان کے اوپر غالب آ جائے گا آج چودہ سو سال ہو چکے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے رہلت فرمائے ہوئے قرآن موجود ہے دین موجود ہے حضور کی سنتیں موجود ہیں آپ کے اقوال موجود ہیں مگر ابھی تک اس آیت کی تحضیق کے لحاظ سے پوری کائنات میں یہ دین غالب نہیں آیا اس کے معنی یہ ہے کہ آیت موجود ہے حضور کا دین موجود ہے حضور کی سنتیں موجود ہیں آپ کی شیرت موجود ہے مگر وہ وقت آنے کا جو وعدہ کیا ہے کہ تمام ادھیان پر غالب آئے گا تو جو روایات بڑھاتی ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام ہمارے دگر آئمہ سے کہ یہ جو حصہ ہے کہ تمام ادھیان کے اوپر اسلام غالب آئے گا اس کا تعلق ظہور حضرت حجت علیہ السلام سے ہے اس لیے کہ جس طریقے سے حضور کی یہ حدیث ہے جس طریقے سے تمام انبیاء کی امتوں نے دین بدلا ہے اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ خبر دی ہے کہ آپ کی امت بھی سابقہ امتوں کے طریقے سے وہی عمل کریں گی کہ آپ کے دین کو بدلیں گی آپ کے دین میں تبدیلی لائیں گے آپ کے دین میں انحرافات کریں گے جو دیکھنے میں طول تاریخ کے اندر ہم کو ملتا ہے اور ایک ہی دین ایک ہی شریعت ایک ہی کلمہ اور ایک ہی آخری خاتم النبیین کی سیرت کو لوگوں نے اتنا تقسیم کیا کہ تیہتر فرقے ہو گئے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گواہی دے کر کے گئے کہ میرے بعد میرے دین میں تیہتر فرقے ہوں گے ایک ناجی ہوگا بقیہ سب کے سب ناری ہوں گے اب ظاہر ہے کہ وہ وقت آنا اس حدیث کی روشنی میں کہ تمام ادیان کے اوپر دین اسلام غالب آ جائے تو پھر ان روایات کو دیکھنا ہوگا وہ آیات جو دو دن پہلے میں نے پیش کی تھی کہ حضرت حجت خود حضور فرما کے گئے اگر مارا آخری آئے گا جو آگر کے دین کی تبلیغ کرے گا ظالموں کو قتل کرے گا عدل و انصاف کو قائم کرے گا اور تمام ادیان کے چراغ گل ہو جائیں گے اگر کوئی پرچم بلم دوگا اگر کوئی چراغ روشن ہوگا تو وہ دین اسلام ہوگا چاہے مشرقین کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو یقینی طور پر ناپسند ہوگی تو سامین کرام یہ اربعین کا موقع ہے مولا نے یہ سعادت بخشی اللہ کا احسان کہ میں وارد کربلا ہوا اپنے خروادے کے ساتھ اربعین کی زیارت کے لیے مولا ہر سال یہ شرب بخشتے ہیں آپ یہ دیکھیں ملیون ملیون لوگ جو ہیں سڑکے بھری ہوئی ہیں گلی کوچے بھرے ہوئے ہیں یہاں کے مقامی اور غیر مقامی زیافت کر رہے ہیں اپنے ان مہمانوں کی ذرہ برابر انہیں فکر نہیں ہے نہ آرام کی نہ عیش کی یہ لوگ اچھی اچھی جگہوں سے آئے ہیں ظاہر ہے گھر سے جب انسان نکلتا ہے تو بے آرامی ہوتی ہے وہ آرام نہیں ملتا وہ غزائے نہیں ملتی کمزوری آتی ہے بیماریوں کا مقابلہ کرتا ہے مگر عشق امام حسین علیہ السلام زیارت امام حسین علیہ السلام میں اپنے گھر سے دو کپڑے لے کر کے نکل کھڑے ہوئے نہ کھانے کی فکر نہ چلنے کی فکر نہ پریشانی نہ بیماری جو شخص بھی ہے اب آپ دیکھیں نوے کلومیٹر کا فاصلہ نجف اشرف سے کربلا کا اور اکیس ہزار سے زائد جو ہیں وہ موقع بنے ہوئے ہیں ہر شخص وہ لوگ جو اپنے گھروں میں کام نہیں کرتے وہ بھی زائرین کے پیر دباتے ہیں مساج کرتے ہیں جوتوں پہ ان کے پالش کرتے ہیں کپلے دھوتے ہیں ائر کنڈیشن کا انتظام ہے تاکہ ان زائروں کو کوئی تکلیف نہ ہو اور یہ زائرین روا دوا ہے جن کو آرام کرتے ہیں رات کو چلتے ہیں تین تین چاچر دن میں یہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں صرف عشق امام حسین علیہ السلام میں یہ جذبہ آپ کو دنیا میں کسی قوم میں نہیں ملے گا صرف وہی جو قوم زندہ ہوتی ہے کل کربلا کے میدان کے اندر جس حسین ابن علی علیہ السلام کو دو دو بھوند قطرے کے لیے ترسایا اور امام اپنے بچے کے لیے پانی مانگتے رہے حتیٰ کہ امام سجاد علیہ السلام کو امام نے وسیعت فرمائی بیٹا جب قید شام کے چھوٹ کر مدینہ جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے کس صورت سے اپنے بیٹے علیہ السلام کے لیے پانی مانگا اے میرے چاہنے والوں اگر تم کربلا میں ہوتے تو میرا بچہ پیاسا شہید نہ ہوتا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام نے ہم کو نہیں بھلایا تو پھر ہم کیسے اپنے امام کو بھلا سکتے ہیں اسی عشق کے اندر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جناب علیہ السلام کے نام پر سبیلے ہیں دودھ کی سبیلے شربت کی سبیلے پانی کی سبیلے کہ کوئی بھی ظاہر حسین کوئی بھی عاشق حسین کوئی بھی ذاکر حسین پیاسا نہ رہے ہر جگہ کے اوپر اس قدر پانی میں تو تقابل کرتا ہوں کہ جب حج کے اوپر جاتے ہیں تو جو قیمتِ عرضہ ہوتی ہیں حج سے پہلے وہ گڑا ہو جاتی ہیں ڈبل سے تبل ہو جاتی ہیں حج کے موقع کے اوپر یہاں دیکھیں فری سرویس ہے کوئی چارج نہیں ہے ہر شخص خدمت کو شلف سمجھ رہا ہے کہ ہمارے لئے شلف ہے کہ ظاہرِ حسین ابن علی کی ہم خدمت کریں یہی جذبہ وہ ہے کہ جو انشاءاللہ ہمیں ظہورِ حضرتِ حجت تک لے جائے گا ہمارے ہر امام نے ظہورِ امامِ حجت کی ساتھی یہ دو تحقیدیں آپ کو تاریخ میں طولِ تاریخ میں احادیث میں کتب میں ہر مقام کے اوپر ملے گی اور ہمارے علماء تبلیغ کرتے ہوئے ملیں گے ایک قبرِ سید الشہدہ کی زیارت اور ایک دعا تاجیلِ ظہورِ امامِ زمانہ دونوں کی مماثلت دیکھیں آپ کبھی بھی فراموش نہ کریں خود حضور کی حدیث ہے کہ میرے حسین کے خون کی حرارت جو ہے مومنین کے قلوب میں ہے جو کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے کبھی چھندک ہونے والی نہیں ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تم ذکرِ حسین ابن علی سے اپنے قلب کو ٹھنڈا پاؤ تو اپنے والدین کو دعا دو یا اپنی والدہ کو دعا دو کہ ان کے دودھ کا ان کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ تمہارا خون ٹھنڈا نہیں ہو پاتا اور تمہاری پیاد ذکرِ حسین سے ذکرِ اہلِ بیت سے ذکرِ بلایت سے وہ سرد نہیں ٹھنڈی نہیں ہوتی وہ حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے آج آپ دیکھیں مائیں جو ایک لمحے کے لیے بچے کو کسی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتی ہے وہ کس صورت سے عشقِ حسین میں بچوں کو لے کر کے پیادہ چل رہی ہیں اور خوش ہیں بچہ ماتم کرتا ہوا نعرے لگاتا ہوا پرچم لیے ہوئے عشقِ حسین میں آ رہا ہے یہ ملیوز لوگوں کو یقین نہیں آتا یہ لوگ قربانی جان کے قربانی مال کے قربانی ہر چیز کے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں صرف ان کو حسین ابن علی کی محبت چاہیے ہے ان کو امام زمانہ کی اسی لیے یہ مستحق ہیں دعا سیدہ سلام اللہ علیہہ کے دعا امام زینب العابدین علیہ السلام کے دعا جناب زینب کبرہ کے دعا ہمارے تمام آئمہ کے دعا بالخصوص حضور نے فرمایا من ما تلم یعرف امام زمانہ ما تم ایتتا جاہلیا جس نے بغیر معرفت امام زمانہ کے دنیا سے انتقال کیا وہ جہالت کی موت مر گیا ہمارے لیے ضروری ہے معرفت کے ساتھ دیارت امام حسین اور معرفت کے ساتھ امام زمانہ کی تاجیل کی دعا کرنا یہ حق ہے ہمارے اوپر حضور حدایت بھی چھوڑ کے پھر ایک حضور کی مشہور حدیث جو آپ نے گارنٹی دی ہے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے حدیث ہے زقلین کہ میں تمہارے درمیان دو قرآن قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اہل بیت میں گارنٹی دے رہا ہوں کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو میرے بعد یعنی قرآن اور اہل بیت کو کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں چیزوں کے لے لوگے لیکن افسوس ہے مسلمانوں نے قرآن لے لیا اور وہ قرآن لیا نہیں بلکہ زلدانوں میں یہ قرآن کی آیت ہے جو حضور فرما رہے ہیں قیامت کے دن حضور شکایت کریں گے بارگاہ الہی کے اندر پروردگار یہ میری امت وہ ہے جت نے قرآن کو چھوڑ دیا انہیں نے نہ قرآن کو لیا نہ اہل بیت کو آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کی ذلت و خاری کا سبب قرآن اور اہل بیت سے دوری ہے الحمدللہ محبت اہل بیت کے صدقے میں ولایت اہل بیت کے صدقے میں ہم نے دونوں سے تمسک کیا نہ قرآن کو چھوڑا نہ اہل بیت کو اہل بیت جہاں ہے وہاں قرآن ہے جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہے آج امام زمانہ ہمارے سرپرس ہیں یقیناً وہ بھی اپنے جد کی زیارت کے لیے آئے ہوں گے ان کی بارگاہ میں ہم تعویت پیش کرتے ہیں امام حضین علیہ السلام جناب فاطمہ زہرہ جب خبر دی رسول اللہ نے کہ یہ بیٹا ہمارا تین دن کا بھوکا پیاسا سرزمین کربلا پہ شہید کیا جائے گا تو شہزادی نے پوچھا بابا آپ اس وقت ہوں گے کہا نہیں علی ہوں گے علی بھی نہیں ہوں گے فاطمہ ہوں گی آپ ہوں گی میں بھی نہیں ہوں گے حسن ہوں گے وہ بھی نہیں ہوں گے شہزادی بے ہوش ہو گئی شہادت کو سن کے نہیں صرف اس لیے نہ بابا ہوں گے نہ علی ہوں گے نہ میں رہوں گی نہ حسن ہوں گے تو میرے اس لال پہ روے گا کون تب حضور نے بشارت دی اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو میرے دین کی پابند ہوگی میرے حلال کو حلال لکھے گی میرے حرام کو حرام رکھے گی فرائض دینیا کو انجام دے گی دین کو قرآن کو سینے سے لگائے گی اس کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گے اس کے بولے حسین کے بولوں پہ روئیں گے ان کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے ان کی عورتیں حسین کے عورتوں پہ روئیں گے تب شہزادی سے مخاطب ہو کر کہ امام حسین نے نانا سے بابا سے بھائی سے اور ماں سے پوچھا آپ کیا صلوق کریں گے اس دعا کا اثر ہے یہ ہم اور آپ جتنے ظاہر آئے ہیں یہ دعا سیدہ سلام اللہ علیہہ کا اثر ہے عورت مرد بچے جوان بوڑے ہر شخص اس عذا میں اپنا حصہ ڈالے ہیں یہ اربعین کربلا میں تو ہے ہی ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں محبانِ آلِ محمد ہیں وہاں منا رہے ہیں کونسی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر ذکرِ حُسین ابنِ علی نہ ہو رہا کہا ہے آج ملعون حجاج ابنِ یوسف کہا ہے مروان ملعون کہا ہے عمرِ ساتھ اور کہا ہے یزید اور یزیدی آج یزید کا نام گالی بن گیا حسین ابنِ علی کا نام ہر انسان کی زبان پر ہے عدل کی پہچان حسین ابنِ علی ہے انسان کی پہچان حسین ابنِ علی ہے صبر کی پہچان حسین ابنِ علی ہے ہر مظلوم کی آواز حسین ابنِ علی ہے اسی حسین ابنِ علی کے فرزند ہے نوے فرزند حضرتِ حجر جو اسی مشن کو جس مشن کے لیے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبووش کیا ہے اس مشن کو مندلِ تکمیل تک پہنچائیں گے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دین آئے گا کہ جب یہ دین تمام ادھیان کے اوپر غالب ہوگا وہ وقت ہوگا حضرتِ حجت کا ان کے ہاتھوں سے وہ فتح ہوگی پیغمبر قرآن لائے امت کو دے گئے دین لائے امت کو دے گئے شیرت اپنی امت کو دے گئے سنتِ اپنی امت کو دے گئے اور ہر امام نے اسی کے تحت دین کی تبلیغ و ترویج کی ہر زمانے کے اندر ظالم شیطان کے نمائندے موجود رہے جنہوں نے اپنی نظر میں ان حادیوں کو قید میں رکھا یا زہد سے شہید کیا یا تلوار سے شہید کیا یا قید خانوں میں ان کی زندگیوں کو تمام کر دیا لیکن بالاخر وہ تھک گئے ہر امام کا روزہ آپ دیکھیں یہاں ایک واقعہ نقل کرتا چلوں بنی اببات میں ایک شہزادہ اپنے ہواریوں سے کہتا ہے کہ سنا امام موسیع قاظم علیہ السلام جن کی بڑی مضلومیت سے شہادت ہوئی قید خانے میں جنازہ پلے بغداد میں مزدوروں نے لاکے رکھ دیا اور کہا کہ یہ راضیوں کا امام ہے کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں آپ بڑے عزت کے ساتھ دفن کیے گئے روزہ بنا وہ جوان کہتا ہے بنی اببات کا شہزادہ کہ سنا امام موسیع قاظم کا روزہ بن گیا ہے ہواریوں نے کہا کہا چلوں ہم دیکھ کے آتے ہیں دیکھنے آئے ہزاروں کا مجمعہ ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی زیارت میں مصروف ہے کوئی نماز میں مشغول ہے مختلف انداز سے لوگوں کو دیکھا ایک مرتبہ زیر آسمان کہتا ہے آسمان کی طرف پروردگار جسے تُو نے عزت دی اسے کوئی زلیل نہ کر سکا اور جسے تُو نے زلیل کیا اسے کوئی عزت نہ دے سکا جو ہواری تھے انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے بعد دولت ہے حکومت ہے آپ اپنے بزرگوں کی قبریں اچھے طریقے سے خوبصورت بڑے بڑے مزار بنا سکتے ہیں بنی عباس کے قبروں پہ گیا کوئی سب جھاڑ جھکار کوئی قبر پہچان میں نہیں آتی ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے میرے بزرگوں جس بزرگ کو تم نے زلیل کرنا چاہا یعنی امام موسیع قاظم کو میں ان کا مزار دیکھ کے آ رہا ہم ہزاروں افراد ہیں زیارت کر رہے ہیں اللہ نے ان کو عزت دی تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد آج تم اس خرابے میں پڑے ہو ان ہواریوں نے کہا کہ حضور آپ اچھے مزار بنا سکتے ہیں ان کا بے شک بنا سکتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس دولت و حکومت ہے مگر دیکھا امام موسیع قادم کے ہاں جو ظاہر ہیں ان کا حال کیا ہے وہ ظاہر کہاں سے لاؤں گا اہلِ بیت کے جانب دلوں کو منقلب کرنے والی ذاتِ پروردگار ہے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا اگر تمہاری اولاد نے یہ قربان یہ دی ہے تو مومنین کے دلوں کو ہم ان کی طرح موڑ دیں گے آج اگر ہم ولای آلِ محمد پر قائم ہیں محبتِ سید الشہدہ میں یہاں آئے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر ہمارے والدین کی شیرت ہے ہمارے والدین کی تربیت ہے جو آغوشِ مادر سے یا حسین اور یا علی کر کے ہم کو ملتی ہے یہ آسانی سے نہیں ملتی اس کو حاصل کرنے کے لیے والدین کی تہارت چاہیے حسبی بھی اور نسبی بھی اللہ کا احسان ہے یہ ظاہرین محترم کوئی گلی کوچھا کربلا کا خالی نہیں ہے میں نے پرسو ارض کیا تھا میدانِ عرفات کے طریقے سے جتنے ظاہر آ جائیں دنیا کے بھرے ہوا مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ یہ قوم واقعی زندہ قوم ہے جو ہر چیز لٹانے کو تیار ہے صرف ذکرِ حسین ابن علی بات اور ہمارا زمانے کا امام دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ جیسے اربعین کے لیے آئے ہیں ہم اسی طریقے سے اپنے کو آمادہ کریں گے ظہورِ حضرتِ حجت کی تاجیل کے لیے اور ان کے انصاروں میں شریک ہونے کے لیے انشاءاللہ میرا مولا جب آئے گا مکہ میں آئے گا ابھی آپ نے سنا ہوگا چند سال پہلے سعودی ارب کے ایک مفتی نے کہا تھا کہ یہ لوگ لشکر بنا رہے ہیں امامِ مہدی کا لہٰذا ہم امامِ مہدی کو نہیں آنے دیں گے تو میں کہوں گا امامِ مہدی کہیں اور نہیں آئیں گے نہ عراق میں نہ ایران میں نہ لبنان میں نہ پاکستان میں نہ ہندوستان میں سعودی ارب میں آئیں گے خانہِ کعبہ میں آئیں گے حجرِ اسود کے پاس آئیں گے کوئی روک سکتا ہے تو روک لے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور جب آئیں گے تو جتنے دنیا کے اور عدیان کے پرچہ میں سرنگو ہو جائیں گے جیسے امامِ علی ابن ابھی طالب کی ولادت کے وقت تمام بُتھ سیدہ ریز ہو گئے تھے میں نے ہی حضرتِ حجت کے ظہور کے وقت تمام عدیان کے چراغ گل ہو جائیں گے صرف ایک پرچم ہوگا اللہ واحد کا اور وہ لوائے حمد علی ابن ابھی طالب کے ہاتھ میں ہوگا حضرتِ حجت مظلومین کی آواز بن کے آئیں گے سیدہ شہادہ کے خون کا بطا لینے کے لئے آئیں گے مومنین کے خون کا بطا لینے آئیں گے جو چودہ سو سال میں زموارانِ حسین ابن علی اور موالیانِ حضرِ کررار شہید ہوئے قید خانوں میں مقید کیے گئے ان سب کا قصاص امامِ زمانہ لیں گے اور اس وقت آپ کی فوج ہوگی جس کا نام ہوگا انسار اللہ وہ آواز جو کل روزِ آشورہ خل من ناسن ان انسرونہ کی امامِ حسین نے بلندی تھی اس وقت کسی نے لبیک نہیں کہا مگر آپ کی شہادت کے بعد یہ کروڑوں کروڑ دنیا کے اندر لبیک کہنے والے اور انتظارِ حجت کرنے والے اللہ نے پیدا کر دیئے ہر شخص کا خون جوش مار رہا ہے کب وہ وقت آئے کہ امامِ حسین کے خون کا بدلہ لیا جائے اور ہم امام کے ساتھ ہوں اور ہم ان تمام ظالموں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ میرے عزیزوں اپنے اس خون کی حرارت کو تھنڈا نہ ہونے دینا اپنے علماء سے رابطہ کریں اپنے مراجع اکرام سے رابطہ کریں اپنی مساجد کو آباد رکھیں امام بارگاہوں کو آباد رکھیں جس قدر ذکرِ حسین ابن علی ہو ولایتِ علی ابن ابی طالب ہو جس قدر معرفتِ امامِ زمانہ ہو اس پر عمل کریں علماء کی نصیتوں پر عمل کریں اس لیے کہ غیبتِ امامِ زمانہ میں اس دین کے ذمہ دار ہمارے علماء ہیں پروردگار ہمارے ان مراجع اعظام کو محفوظ رکھیں ان مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت فرمائیں آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف خطلہ مر رہا ہے ظالمین چاہتے ہیں کہ ذکر رک جائے مگر اللہ نے جس ذکر کو بلند کیا ہے وہ نہیں جھک سکتا میں نے تمام کیا اپنی تقریر کو اس دعا کے ساتھ اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضح سا وفی کل سا ولیم وحافظ قائد مناصر دلیل مائن حتی تسکنہو ارض کا طواء وطمتہو فیہا طبیلا پروردگار ان تمام زباران حسین ابن علی کی دیارت کو شرف قبولیت عطا فرما ان کو زندہ و سلامت رکھ اور پرچہ میں ولائے آل محمد میں ان کو پروان چڑھا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامت اللہ وبرکاتہ موسیقی